بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپڈ یہ ہے کہ چودہ مارچ گزر چکی ہے تمام تر جو عامل یعنی غیر ملکی ہم بھائی یہاں پر مقیم ہیں خود مختار ہو چکے ہیں بہت سارے معاملات میں کفیل کے انڈر ہی رہیں گے لیکن بہت سی معاملات میں آپ خود مختار ہیں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے اسی کے اوپر یہاں پر آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں میں السلام علیکم سائے خاص پر آیا ہوں دو ماہ ہو گئی یہ پتھانہ اشارہ لگتا ہے اکامہ نہیں چلو اس نے اکامہ لکھا اکامہ نہیں بنا کیا نکل کفالہ ہو سکتا ہے بھائی کا کمنٹ یہ تھا کہ مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں سعودی عبی میں آئے ہوئے دو ماہیں لکھا ہوا اکامہ نہیں بنا ہے اور کیا میں ابھی نکل کفالہ کروا سکتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں پانچ مہنہ والے نکل کفالے نہیں کروا سکتے تھے جن میں بھائی سرے فرست سائے خاص کو رکھا گیا تھا اگر آپ کا اکامہ بھائی نہیں بنا ہے دو ماہ ہو گئے ہیں تین ماہ کی مدر یعنی کہ نوے ڈیز کی مدر تو آپ کو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے اور سائے خاص کا جو اکامہ ہے یہ پانسو کے ساتھ سو کے یعنی کہ ہزار کے اگراؤنڈ میں بن بھی جاتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کفیل آپ کا اکامہ بنا دے گا اس چیز کی آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے رہی بات نکل کفالے کی معلومات کے متعلق تو بھائی آپ کو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ سائے خاص کو سرے فرست رکھا گیا تھا ان پانچ مہنوں میں جن کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو چودہ مارک کے بعد سے یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا کفیل چینج کر سکتے ہیں تو آپ اپنا کفیل چینج بھائی نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ کا اکامہ بنا ہے چاہے نہیں بنا ہے ہاں ایک صورت میں آپ اپنا ایک کفیل چینج کر سکتے ہیں وہ کیا جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کفیل آپ کو بھائی آپ کا معنیہ وغیرہ اگر چینج کروا دے اور یہاں آپ کو خروج لگا کر بھیج دے آپ ادھر سے نیا ویزا کو لے کر آئیں کسی نئے مہنے کے اوپر تو پھر آپ اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں سائے خاص کے اوپر آپ کا اکامہ ہے یا نہیں ہے آپ بھائی اپنا نکل کفالہ نہیں کروا سکتے ہیں کسی آن نیوز کے مطلب جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صرف کہہ رکھئے گا اللہ حافظ